پونزی سکیم میں جو خرابی ہیں وہ کیا ہیں یہ ذرا سے ایک میں نے خاص طور پر اس کو لکس کر کے لکھا ہے پونزی سکیم میں چار طرح کی خرابی ہیں پہلی خرابی کہلاتی ہے جو شری خرابی ہیں شری خرابی ہیں کیا ہوتی ہیں اور یہ بات آپ یاد رکھیں پونزی سکیم والے ایسی ایسی سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں اب وہ سیکھتے ہیں ایک اور سکیم کا بھی آیا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک شریعہ بورڈ بھی بنا لیا تو وہ فتوے کے اندر اگر کوئی خرابی آئی تو اگلی دفعہ وہ خرابی دور کر کے لے آتے ہیں اور اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کے پاس ایسی سی پی کے سرٹیفکٹ نہیں تو وہ بنا کے لے آتے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ کے پاس ایک آکانٹنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو ایک اسکیم والے ہمارے جامعہ میں آئے تھے تو بلا مبالغہ ان کے پاس کچھ چھ آٹھ کلو رپورٹ ہوگی اتنے سائز میں رپورٹیں تھیں اور اس پر بلو ریبن لگے ہوئے تھے گولڈن سیل لگی ہوئی تھی کہ جو آدمی دیکھے وہ یقین کر لے کہ یہ جھوٹے ہوئی نہیں سکتے اور وہ تقریباً اتنا سائز تھا اس کا ایک دوسرے کو پر فائل لکھے ہوئے دھائی تین ہزار صفے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا ڈیویٹ کریڈٹ کی انٹری تھی ترپل ملین ڈالر کی بیلنس شیٹ تھی اور وہ لوگ چار پانچ لوگ آئے تھے اور لگتا ہی تھا کہ وہ شاید چھوٹا سا کوئی کاروبار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو یہ کام اب لوگ کرنے لگے لیکن شریح خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں شریح نقطے نظر سے قابل اشکال کیا بات ہوتی ہے نمبر ایک کہ وہ سرمایہ کی واپسی کی زمانت دیتے ہیں کہ آپ پیسہ لگائیں پیسہ واپس ہوگا شرن اگر آپ کسی پارٹنرشپ کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں تو گارنٹی نہیں کیا جا سکتا نمبر دو پانچ ہزار چھ ہزار پروفٹ دیں گے جب لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے لکھ دیا ہم پانچ ہزار سے سات ہزار کے درمیان دیں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اسی طریقے سے کچھ مہینوں کی پروفٹ نہ دینے کی شرط آپ ہمارے پاس آکے کام شروع کریں شروع کے چھ مہینے پروفٹ نہیں ملے گا تو اب سوال یہ اٹھایا فقائق کرام نے بھئی کیوں نہیں ملے گا تو انہوں نے اب یہ شرط ہٹا دی اسی طریقے سے ایک اور شرط وہ لگاتے ہیں اس میں کہ اگر آپ سرمایہ واپس لینے آئیں تو آپ کی درخواست چھ مہینے بعد اپروف ہوگی اور چھ مہینے تک آپ کو نہ سرمایہ ملے گا نہ نفع ملے گا تو شریع نقدہ نظر سے یہ بات بھی قابل سوال ہوتی ہے اسی طرح سے وہ شرط لگاتے ہیں کہ سرمایہ اگر آپ کو واپس لینا ہے تو چھ مہینے انتظار کریں اور اگر آپ کو فوری چاہیے تو بیس پرسنٹ چھوڑ دیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں سرمایہ کاٹ کے دینا اسی طریقے سے کسی بھی کاروبار میں سرمایہ لگانے کی اجازت مانگتے ہیں ہم کہیں پر بھی سرمایہ لگائیں آپ کی اجازت ہے ہم انٹرنیشنل کام میں لگائیں لوکل کام میں لگائیں آن لائن کام میں لگائیں بلا تفریق قانونی غیر قانونی حرام حلال کوئی تفریق کے بغیر آپ ہمیں لگانے کی اجازت دیں تو عام طور پر یہ پانچ سے بنیادی سوال ہوتے ہیں اور جیسے مفتی حسین صاحب نے بہت بہت ہی مناسب بات کی طرف علماء اکرام کی توجہ دلائی تھی کہ چند اصولی باتوں کی نظر کے پیش نظر کسی مسئلےوں کا کہہ دینا کہ بھئی اس کے اندر تو مضاربت کی شرائع بھی پوری ہیں مشارکہ کی بھی پوری ہیں اکراس المال کی بھی زمانت نہیں ہے پروفٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے لہذا یہ کام جائز ہے تو صرف اس کی بنیاد پر نیچوں کے ایک خرابی ہے جو شریح خرابی کہلاتی دوسری خرابی کہلاتی ہے یہ جو انویسمنٹ سکیم ہے اس کے بجائے آپ کی اگر لین دین کی سرویس ہے یعنی شریح خرابیوں کی دوسری شکل ہے لین دین والی سرویس میں لین دین والی سرویس میں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اب خرید و فروخت کے اندر بسا اوقات ہمارے یہاں جیسے کہ جو ہمارے دارلفتہ سے حضرات وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ سوال آیا کہ جب ایک آدمی ایڈوانس پیمنٹ کر کے اس موٹر سیکل خرید رہے تو یہ استثناء میں داخل ہے بھئے سلم میں داخل ہے اور اگر سلم میں داخل ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں بوری ہو رہی ہی نہیں ہو رہی عام طور پر اس طرح کی سکیم میں کیا خرابی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ فروخت کی گئی چیز متعین نہیں ہوتی اب جب متعین نہیں ہوتی تو پھر مجبوراً ہمارے حضرات اس کی تقیف کرتے ہیں کہ یا تو استثناء ہے اور یا یہ سلم ہے دوسری صورت ہوتی ہے کہ فروخت شدہ چیز کو پر آپشن یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مثلا موٹر سیکل ہم آپ کو پچیس ہزار کی بیچ رہے ہیں یہ ہے چالیس کی اور ڈیلیوری کے وقت اگر آپ چاہیں تو پیتیس ہزار ہم سے لے کر موٹر سیکل چھوڑ دیں چاہیں تو موٹر سیکل ڈیلیوری کے لے لیں اور اگر چاہیں تو ہمیں اختیار دیں ہم آکے چالیس کی بکوا کر اور پیسہ آپ کا دوبارہ لگا دیں تو اس کے اندر یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں کیش سیٹلمنٹ کا آپشن کہ ہم آپ کو چیز دیں گے نہیں پروفٹ پر سیٹل کر دیں گے تو در حقیقت بہت شرع نہیں ہوئی یعنی موٹر سیکل والے نے پچیس ہزار کی بک کرائی جو موٹر سیکل انہوں نے آپشن دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ سے پیتیس ہزار روپے دے دیں گے اور ہمارا سودا ختم یہ کیش سیٹلمنٹ کی ایک ٹیکنیک کہلاتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فروغ شدہ چیز کو واپس لینے کا اختیار مانگتے ہیں جاڑے آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی نہیں بھی کی تو ہم لے لیں گے بعض دفعہ ہیسا ہوتا ہے کہ فروغ شدہ چیز کو بازار میں بھکنے کی زمانت دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز بازار میں بھک جائے گی اس کی ہم زمانت دے رہے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فروغ شجا چیز تیار نہ ہو سکی یعنی کہ انہوں نے سعودہ کیا تھا ہم آپ کو دس موٹر سیکلیں دیں گے تو موٹر سیکلیں دس تیار نہیں ہو سکیں یا دس موٹر سیکلیں موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں میں آپشن دیتے ہیں کہ آپ ہم سے سعودہ کینسل کیجئے گا ہم آپ کو نفع واپس کریں گے اب آپ آئے آپ نے آ کر کر جی موٹر سیکل دیں انہوں نے کہا موٹر سیکل تو نہیں ہے آپ سے کریں ہم سے 35,000 روپے لے جائیں تو جسے مقالہ کی صورت کے اندر وہ مزید پیسے بڑا کر دیتے ہیں موٹر سیکل کی بوکنگ والی میں یہ خرابیاں تھی تو ایک جو پونزی سکی میں اس میں اگر وہ خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں شریح خرابیاں یہ والی آتی ہیں پھر اس کے علاوہ قانونی خرابیاں کیا ہوتی ہیں قانونی خرابیاں کا مطلب ہے جو کہ کسی مفتی کو فتوہ دیتے ہوئے اس پر غور کرنا چاہیے کہ قانونی خرابیاں سے مراد ہے کہ اگر کسی نے عوام سے کوئی اشتہار دے کر پیسے لینے قانون یہ کہتا ہے دنیا بھر کا قانون پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے ایک آدمی اپنی کوئی چیز بیچنے کا اشتہار دے سکتا ہے کوئی سرویسز پروائیڈ کرنے کا اشتہار دے سکتا ہے اور اگر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری کمپنی میں پیسے ڈالو اس کا اشتہار دیتا ہے تو اس کو سٹاک مارکٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے ایسی سی پی سے اس کو منظوری کرانی پڑتی ہے کہ میں لوگوں سے کیوں میں لوگوں کو پبلک آفرنگ کر سکتا ہوں کیا لوگ جا کر میرے اس کمپنی میں پیسے ڈالیں اور اگر وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے آپ قرضہ دیں براہ راست اس کے لئے ایسی سی پی سے منظوری لینی پڑتی ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ براہ راست پبلک سے بورو کر رہا ہے اور اگر وہ لوگوں سے کہتا ہے میرے پاس ڈیپوزٹ رکھوائیں میں آپ کو ڈیپوزٹ کے اوپر نفع دوں گا جس طرح بینک دیتا ہے تو اس کام کرنی کی نون بینکنگ کسی کو اجازت نہیں ہوتی ڈیپوزٹری انسٹیوشن کی مگر یہ لوگ تو اس طرح جب یہ کام کرنے آئے تو اس کا جائزہ لیں کہ یہ کس میں کلاسفائی کرتے ہیں کیا خامیہ ہیں ان میں دوسری بات ہے کہ قانونی طور پر بساوقات آپ پر پابندی ہوتی کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے اپنے آپ کو ریجسر کرایا لاہور میں اور کام کر رہے ہیں آپ کراچی میں اور بساوقات قانون ان اجازت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ایک اور کام ہوتا ہے کسی ایک چیز کی اجازت لے کے دوسرا کام کرنا مثلا ٹرسٹ بنانے کی اجازت لی اور سرٹیفیکٹ دکھاتے دیکھیں ہمارا ٹرسٹ ہے اور کام وہاں پر کر رہے ہیں مداربہ کا یا کسی کمپنی کی اجازت لی کہ یہ کمپنی منرل وارٹر بیچے گی یا بوٹل وارٹر بیچے گی اور انویسمنٹ لے کر لوگوں کو انہوں نے مداربہ شروع کر دیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کمپنی ٹرسٹ قائم کر کے لازمی انتظامی امور کے خلاف ورزی کمپنی قائم کیا آپ نے یہ ٹرسٹ بنایا تو قانونی طور پر آپ کو اس کے لیے کچھ قوانین کی پازداری ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاں ایک منتظمہ منائیں گے آپ کے ہم میٹنگز ہوں آپ کے بوٹ کے میٹنگز منٹس بنیں سب کچھ چیزوں کی پابندی ہوتی تو آپ نے کمپنی بنائی اسے کہتے ایک شیل بنا لیا لیکن حقیقت میں ارادہ یہ ہے کہ اس کی کوئی پابندی نہیں کرنی تو یہ صورت جو ہے قانونی خلاف ورزی میں آتی ہے